السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری طرف سے ہمارے پتہ کوئی کون کون ہے آج ہم ہم دو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دونوں آج مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں سر سیلبریشن کرنا چاہتے ہیں خوب ساری اور آپ مجھے بتائیں آج ماشاءاللہ سے چالیس سال کا ہو گیا یہ ریڈیو نہیں نہیں ایک سال کم کیوں کر رہی ہے ایک سال کم ہو گیا یعنی ایک تالیس سال کا ہو گیا ہے فورٹی ون فورٹی ون ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو فورٹی ون ایرز اس ریڈیو کو ہو گیا ہے اور اس پورٹی ون ایرز میں کیا کیا ہوا اس ریڈیو پہ کتنے اس نے کیا کچھ دیکھا ہے خوشیاں دیکھی ہیں کچھ چیزیں پرابلمز بھی آئی ہوں گی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو ساری کے ساری ہاتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم سالیبریٹ کریں گے خوب مزے سے اچھا کیوں سر سزا کی کیا بات ہے میں آپ کو بھرپور طریقے سے بھور کر سکتا ہوں نہیں سر ایسی تو بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کیوں بھور کریں گے مجھے بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھور کرنے میں کیا ہے وہ تو بہت آسان ہے نا اچھا تو آپ مجھے بتائیں سب سے آسان کا بھور کرنے والے ہیں لسنرز کو بھور کرنے والے ہیں یا پھر ہم ان کو بہت ساری خوشیاں دینے والے ہیں کوشش تو کریں گے خوشیاں دیں لیکن اگر بھور ہو جائے تو پھر وہ ان کی قسمت صحیح بھی صحیح بھی مطلب پیش کی معذرت اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہیں آنے والے جو بعد میں آنگے وہ ذمہ دار ہوں گے ہم بالکل بھی نہیں ہیں یہ بھی صحیح بھی پہلے ہی لوگوں کو وان کر دو سننا تو سنو نہیں سننا تو جاؤ نہیں جانا نہیں یہ تو بات ہم کلی نہیں سکتے کہ بھئی جاؤ نہیں ہم تو لیٹ جائیں گے لیکن کہیں گے کہ نہیں ہمیں سنے کچھ بھی ہو وہ تو اس طرف نہیں آنا صحیح ہے اس طرف نہیں آنے کا یہ کونس زبان بولنا شروع کر دیں یہ بھی صحیح ہے آج کل یہی چل رہا ہے یہی کہتا ہے کہ آر جے کے ساتھ بیٹھے تو پھر ایسے ہوتا اچھا مطلب آر جے ایسے ہوتے ہیں آر جے کہتا ہے آج کلی زبان تو آپ ہی جانتے ہیں ہاں یہ تو ہے آپ آر جے ہیں ہاں صرف کچھ کچھ لگ رہا ہے مجھے تو اور ہمارے کون آر جے ہیں ہمارے کون آر جے ہیں مطلب کون کون ہے آر جے ہیں سر آپ ہی آر جے ہیں میں نہیں 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 چلی دیکھتا ہوں شاید خیل فٹ ہو جاؤں بلکل سر ہو جائیں گے آپ ہر جگہ فٹ ہو سکتے ہیں یہ صلاحیت ہے آپ کے اندر میرے دین میں آر جے ہوتا ہے کیا ہی ہے تو پتا جلے آر جے مطلب کیا ہوتا ہے کیوں پسا رہے مجھے آن ایر اس وقت لوگ میری عزت کچھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے نہیں نہیں عزت داؤ پہ نہیں لگا آر جے وہ ہوتا ہے سر جو مطلب پہلے مطلب جب میں ورن ون پہ تھی تو ہم لوگ آپ کو ڈی جے کہا کرتے تھے اور ڈی جے کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ ہم خود سے سارے چیزیں آپ پہ رہے ہیں سانگز پہ سانگز لگا رہے ہیں اب یہ آر جے مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اسطلاح آئی کہ آر جے بولے جانے لگا پہلے ڈی جےز ہوا کرتے تھے پہلے ڈی جےز ہونے لگے تو اب کام تو میں وہی کر رہی ہوں ڈی جے والا لیکن اب پتہ نہیں کیوں آر جے کھا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے پھر کسی ہوتا آپ کو کچھ اور وی جے کہنا شروع کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے بلکل بلکل جانتی ہوں وہ بھی ایک زمانے میں ہمارے ہاں اس ریڈیو میں تھے اچھا ہاں سیریسلی ہاں باقی ہاں مجھے ہمارے اسی ریڈیو پہ اسی سٹوڈیو میں پروگرام دیتے تھے خبریں دیتے تھے ارے نہیں واقی اچھا میرے تو بڑی ان سے اچھی بات چیت ہے لیکن مجھے یہ بات چیت بات کبھی نہیں پتا چلی اچھا یہ پھر کیسے اچھی بات چیت ہے یہ مجھے پڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے یہ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ میں ضرور پوچھوں گی یہ پوچھنا بنتا ہے بالکل ہاں نہیں وہ ما شاء اللہ تھے ہمارے ساتھ اور ریڈیو میں خبریں بھی پیش کرتے تھے پروگرام بھی دیتے تھے سپورٹ کے پروگرام دیتے تھے سلام بردس اور کرکٹ کھیلتے بھی تھے اور یہاں کبھی کبھی وہ ہمارے ساتھیوں تھے تھے عبد الرحمان ناصر مرہوم ہاں ہاں ان کے ساتھ ملکے وہ لمبے 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 منصوبے بنایا کرتے تھے کہ ہم ایسا فلم بنائیں گے اور پھر فلم کی شوٹنگ ایسے کریں گے اور اس طرح کی اس بزاج کے وہ بندے تھے ہاں ہاں تو میں نے سمجھا کہ راجو جمیل اچھا یہ آر جے ہو گیا ہے تو یہ آر جے ہیں تو پھر ابھی تک آپ انہیں کو آر جے سمجھ رہے تھے ہاں تو اب آپ جیسی تو اس میں تین چار آر جے آ جائیں گی راجو جمیل میں بلکل سر میں بھی شہد دو دو تو میں بھی آ جاؤں ہاں بلکل ہاں راجو جمیل ماشاءاللہ سے مدب ایک چھوڑے سے سہت مان آدمی ہیں خوش رکھے بہت پیاری شخصیت بہت پیاری واقعی انہیں ان کے دل اور باہر بلکل صاف ایک دم تو یہ یہ جو ہوتی نا ہم جب سالگیرہ مناتے ہیں اور تو ریڈیو کی تو اس وقت پھر وہ سارے ساتھی ایک 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 کر کے زیادہ نشور ہوتے ہیں جو ایک ارسہ رہی ہمارے ساتھ اور اب نہیں ہے اس لیے ان کا ذکر کیا راجو جمیل صاحب تو صاحب کتنے عرصے انہوں نے یہاں پہ کام کیا تھا میرا خیال ہے کوئی دو اڈھائی سال رہی تھی مرپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کسی ایک موقع ملت میں چھپ کے سے جا کے لیا ہوں گا تو بڑا شوق لگا ہے مجھے آج عجر نہیں تو آپ لیے 2018 میں یہاں نہیں تھی نہیں مطلب تین نتی نا کیوں نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی نہیں تھی میں تو 2014 سے ہوں نہیں تھی اس فنکشن میں شاید نہیں تھی 2018 کے جو ہم نے ہاں اس پہ نہیں تھی اس فنکشن میں نہیں تو میں نے اس میں ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ کون کب آیا کب گیا پھر کون کب گیا اور پھر آئے گیا یہ ساری اس ان میں راجل کیا بھی ذکر تھا ہمارے نمبر تو بتانے میں تھوڑا سا خطرہ ہے نمبر ایسا کرے کہ ہم نہ پانچ بجے کے بعد نمبر بتا ہے تو پھر اس میں چانسو برنا اس وقت کیا ہوگا کہ ہم آج کی دن نارمل بچوں کا پروگرام جاتا تھا سارے بچے آئیں گے تو وہ بچارے پھر پریشان ہوں گے تو اس وقت ہم یہ رسک نہ لیں بلکہ ہم اس کالز کالز کے سلسلہ جو نے اس کو ہم پانچ بجے کے بعد رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو گھنٹے تو ہے نا ہم پانچ سے چھے کالز دے گیاں اور اس کی بعد پھر جو بعد میں آنے والے ان کو زیادہ زیادہ موقع ملیا ان کو بچوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا تو ہم بجے کے پھر اعباد بنیں تو وہ پھر وہ کہیں گے ہیں یہ آج اعباد تو کیا ہوگیا اتنی باریک ہواس کیسے ہوگی اعباد کی تو اس لئے بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لئے پلے کرنا ہے ہمیں ایک سانگ تو وہ سانگ ہم پلے کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے کہیں نہیں چاہیے کہ آپ واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں ضرور ڈرم میوزک کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور یہاں پہ تو بڑی بڑی خوشیاں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سامین کے اتھاتے ہی ہوئے تھے بڑی بڑی خوشیاں چھوٹی کے دن ہے اور نیا سال ہے نیا سال کی ہم نے اب تک نیا سال کی مارگوان نہیں دی ہاں بالکل سر ہم تو یہ بالکل ہی بھول گئے ہیپی نیورٹو آل اف یو اور ایک دن ہو گیا ہے ایک دن لیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ مبارک بات لیکن نیا سال آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو بسکلی تحضر والے دن اتنا میں گاہ گاہ کے گئی ہو نیورٹو کے حوالے سے تو مجھو لگا کہ بات پرانی ہو گئی ہے اچھا جی کیا گایا تھا سر یہی کہ نیورٹو کریں گے اور یہ وہ سب کچھ نیک پہنچا یہی گایا تھا یہی گایا تھا یہی گایا تھا یہی گایا تھا یہ تو نصر ہے وہ 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 بایا تھا وہ سنی مزر مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اچھا اتنے جلدی بھول گئے بلکل اچھا کچھ مجھے کچھ یاد آئے گا تو میں سنا دوں گی آپ کو کیا یاد کریں گے بلکل بلکل امار جی سنگھ کہتے ہیں ہیپی بردے ونو سیبن ایف ایم قطر کا نمبر ون ریڈیو ایف ایم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا جی تینکیو اور شاید سے زانہ آزمین نے بھی کانکٹولیشنز نیک خواہشات بولی ہوئی ہے ہم آپ کے سامین سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ریڈیو ہے نا اردو ریڈیو یہ ایسا نہیں کہ ہم کارکران کا ہے یہ ہم سب کا ہے ہم سب کا ہے اس کو ہم اسی طرح سمجھتے بھی اسی طرح ہے کہ تمام سامین اور یہاں کام کرنے والے جیتے افراد ہیں اوپر سے سب کے سب وہ ہم سب کا ریڈیو ہے اور جب ہم اس انداز میں اس کو لیتے ہیں تو پھر ہمارے سوچ کا ذاویہ بھی وہ ایک مختلف ہوتا ہے جو دوسرے اداروں میں ہو سکتا ہے ہم سب اپنے سامین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کے رائے لیتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور جب پھر کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں یا کوئی وقت آتا ہے تو پھر وہ ساری باتیں ہمارے دینوں میں ہوتی ہیں تو یہ ایک وہ انداز ہے جو اب تک الحمدللہ اس ریڈیو کی کامیابی کا اور اس کی لوگوں کے دلوں کا قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنا ہے بنا تو یہ ہے کہ آدمی موسیقی کے پروگرام دیا دیجے پروگرام دیا اور دردر دردر دیلی کم گرم نہیں ہوں گا چلو جب سے جب یہ جو وہ ہے بس مطلب بھی کانیکشن نہیں بن پاتا مطلب باقی اگر دیکھا جائے دیگر اور جگہوں کا میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے لگا ہے کہ یہ تو کوئی مطلب بہت ہی ایک ایکسٹر آرڈنری لوگوں کی طرف سے ریکشن مجھے بھی ملا ہے تو یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے میں ایک ریڈیو پہ اور بھی کام کر چکی ہوں اور وہاں پہ وہ سنا بھی جاتا تھا بہت ریڈیو پاکستان کا ادارہ تھا لیکن اس کے باوجود جو چیز مجھے یہاں فیل ہوئی کہ لوگ اپنے ملکوں میں چلے رہتے ہیں لیکن اس ریڈیو کو سنتے رہتے ہیں ہر وقت مسیلس کرتے رہتے ہیں ہر وقت کنیکٹ رہتے ہیں تو یہ مجھے اور کسی دوسرے ریڈیو سٹیشن کے ساتھ یہ چیز منصوب نظر نہیں آتی تو یہ واقعی بڑی ایک مزیدار سی بات ہے کہ کنیکشن بناو ہے لوگوں کا لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں اس ریڈیو کو سنتے ہیں جب وہ چلے بھی جاتے ہیں یہاں سے گئے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن یہ ریڈیو ان کی زندگی کا حصہ رہتا ہے اس کو ویسے ہی سننا چاہتے ہیں اس کو ویسے ہی سرہاتے ہیں ویسے ہمیں مسیلس کرتے ہیں ہمیں کالز ملاتے ہیں اپنے ملکوں سے ڈاکیتنی مہنگی مہنگی کالز تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اور مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ریڈیو کے ساتھ کوئی اللہ کی خاص کرم ہے اس ریڈیو کے اوپر اچھا تو پھر ہم یہ میسنج آئے یہ میرے مائک کیا حوال سے میرے مائک کیا حوال آپ نے اس کے گھرہ دبایا ہو گا ہے نہیں سر پورا ہے جیسے ہے آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں اچھا میں آپ تھوڑا دور بٹھیں چلیے نہیں یہ کسی نے اس کا اس کا موہ موڑ کے یہ سے کیوں روٹ کیا تھا اس لئے ہمارے آواز کے ساتھ یہ مشکل ہو رہی تھی بہت شکریہ آپ نے اتلا دی اور اب آپ کو بھی سننے میں آواز صاف ٹھیک لگتی سرم مجھے تو پہلے بھی سہی آ رہی تھی آپ ادھر ہی بیٹھیں سرم نے لیکن یہ کہ آن ایرز ذرا کم جا رہی ہو کیا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا وہ اس کا موہ کسی نے ادھر موڑ دیا تھا اور میں اندھیر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد شیئر ہے نا اس شیئر میں تھا صحیح صحیح چلیے اب شاہدی گوڑ اور افراب شاہد نے بھی ہیپی بردے کا ہے مینی مینی مور ایپی مونو سیون فورٹی وون ہو گئے ہیں اب اس کے بعد بہت سارے سال تیکھنے کو نصیب ہو انشاءاللہ انشاءاللہ کیا نا بتایا شاہد علی افتاب شاہد افتاب شاہد شاہد بھئی آپ کو اکتالیسوی سال گرہ مبارک ہو رائٹ اس کے ساتھ یہ مرسط کون ہے یہ نہیں کہا کس کی ہاں سر پر ریڈیو کی وہ تو بیچارے بہت چھوٹے سے ہیں بھی اچھا زفر علی کہتے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ریڈیو کی سال گرہ بہت بہت شکریہ ہیپی بردے آپ نے کہا ہوئے ریڈیو کو عبدالرحمان نے بھی کونکچولیشنز کا ہے زفر علی کہتے ہیں واہ امیزنگ زبردس ہیپی بردے زفر اور عبدالرحمان دونوں سامین دونوں بھائیوں کو یہ جو سال گرہ رہا ہے یہ ہم کے لیے ہم سب کے لیے آپ کے لیے نہیں ایسے نہیں کہتے کہ آپ کو مبارک ہو نہیں ہمیں مبارک ہو ہم سب کو مبارک ہو صحیح صحیح گریٹ زبردس اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بڑا مزیدار سا کوئی واقعہ جو شروع شروع کے دنوں میں آپ کے ذہن میں ہو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں اس میں واقعات تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں اور ذہن میں بھی آ جاتے ہیں اب پرسنل بتاؤں یا ریڈیو کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے نہیں ریڈیو میں ہی نہیں پرسنل ہوئے ہیں کئی تو مجھے جو سب سے پہلی بات جو اب تک مسلسل یاد آ جاتی وہ ایک صاحب کی آواز بہت آتی ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم جب ہم نے جب تجرباتی نشیار شروع کی تھا اس وقت کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں مختلف افراد سے ہم ٹیلی فون پر کالز لے رہے تھے لیکن کونے لائیو نہیں لے رہے تھے کیونکہ دوسرے سوڈیو میں تھا ہمارے سوڈیو میں فون نہیں تھا اس وقت جس سوڈیو سے ہم نشریات دے رہے تھے نمی تجرباتی اس پر فون نہیں تھا تو ساتھ سوڈیو میں سوڈیو فائیو تھا اس پر فون تھا تو ہم یہاں بلتے تھے پھر دوڑ کے جاتے تھے وہاں دوسرے سوڈیو میں اور وہاں جا کے کال رسیو کرتے تھے اور کال میں پھر ایک دو تین ان کے نام لکھ لیتے تھے نام لکھ لیا اور پھر اس کے بعد کس کے نے کیا کہا اور وہ پھر آکے اپنی سوڈیو میں واپس آکے پھر وہ سنا دے یہ ہماری اس طرح دوڑ رگی ہوتی تھی اچھا مسیجز کے لیے ہاں مسیجز کے لیے اچھا تو کیونکہ ان دنوں یہ جو موجودہ بسائل تھے یا نہیں بس ایک ٹیلی فون تھا وہ بھی دوسرے پروزیشن کے پاس پروزیشن کے پاس جاتے تھے کئی محلے پرانے محلے میں نہیں جاتا تھا ایک محلے میں ایک ٹیلی فون ہے اور کال آگئی ہے تو فلان کے بلا کے لاؤ اس کی کال آگئی ہے فلان ملک سے تو اب وہ تو ہمارے ہمیں کچھ ایسی ہی صورتحال تھی صحیح ہے تو ایک صاحب نے جو کال کی تو کہتے ہیں ہم پوچھتے تھے کہ آپ کس ایریے میں سن رہے ہیں ہمارے تو یہ تھا نا کہ ذرا دیکھا جائے کہ نشیات کہاں کہاں تک سنائی دے رہی ہیں صاحب سنائی دے رہی ہیں کہ نہیں کہاں مشکل ہے کوئی رکاوٹ ہے اس طرح کے اندار تو ہم پھر یہ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہاں سے رابطہ کیا آپ نے تو ایک صاحب نے کہا کہ میں آسمان سے بول رہا ہوں اچھا میں نے کہا یہ کیا لطیفہ جو ہے نا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطا آگئی کہتے ہیں میں واقعی آسمان سے بول رہا ہوں میں نے کہا کون سے آسمان سے بول رہے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑی سی ایسی ایک دو جملوں مجھے سارے جملے تو یاد نہیں ہوں گے لیکن آخر میں اقدا یہ کھلا کہ وہ ان دنوں ہوتی تھی جس رائے کل یہاں پر دو ٹیل فون کمپنیاں ایک اور ہی دو ہے اور ایک وہ کیوٹل ہے تو ان دنوں ایک ہوتی تھی یہاں ایک ہی کمپنی ہوتی تھی کیبران وائرلس اور کیبران وائرلس ٹیل فون ان کے پول ابھی تک لگے وہی لکڑی والے جو پول ہیں وہ اس وقت لگے ہوگے خمبے پہ چڑھ کے کوئی کام کرنے گئے تھے خمبے پہ چڑھ کے تو وہاں سے انہوں نے لائن ملائی اور ہمیں فون کر دیا تو یوں کہہ رہا تھا کہ میں آسمان سے صحیح یہ بھی بڑی تفریح ہوگی مدب اپنے طور پر وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے اور آپ پریشان ہوں گی کون آسمان پر بہت چکا اور ہمیں کال کر رہا ہے کئی بلاوات نہیں آ رہا بلاوات نہیں آ گیا بندہ باگی اس قسم کی باتوں تھا ڈری جائے کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ برحال یہ درہ ایک چونکہ منفردت ہے اس لئے یہ بات یاد رہ گئی اور جب ہم نے تجرباتی باقیدہ نشرات کا آغاز کر دیا تھا اس کے بعد کال لینا ہم نے بہت بہت لیٹ شروع کیا کیونکہ اس کے تھوڑی تھے ہم ڈرتے بھی تھے کہ پتہ نہیں کیا کوئی کہہ دے اور کیا بات ہو جائے اور اس طرح پھر ہمیں پرمیشن نہیں ملتی تھی اس کا راستہ پھر ہم نے یہ کھولا تھا کہ ہمارے اسی بیلڈنگ میں جس ہم جس ہم ہم بیٹھے ساتھ میں جو انگلیس کیا سٹوڈیو ہے اس میں ایک ایک ایکومنٹ تھا جس میں ہم جس کے ذریعے ٹیلی فون ریکارڈ کر سکتے تھے اس ہم یہاں پر ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے تھے اچھا اس اسٹوڈیو میں تو ہم نے پھر کہا کہ آپ عید آ رہی ہے تو ہم اس موقع پر لوگوں سے ایک دن پہلے ہم نے انانس کر دیا کہ ہم عید کے موقع پر آپ سامنے ان کی کال لیں گے اور اسے ہم ریکارڈ کرنا چاہیں گے فلان سے فلان ٹائم تک اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور جو بھی کال تھی ان کو ریکارڈ کر کے پھر ہم نے اگلے دن عید کے موقع پہ وہ ان کو آنے اس طرح ہم نے انٹری دی کالز کی شروع ہوئی تو اس کے بعد راستہ آستہ سہورتیں ملتے گئیں تو پھر آسانی بھی آتی گئی الحمدللہ تو ماشاءاللہ لیکن سر مدب جو مزہ ان مشکلات میں اور جو اتنی ساری تف سچیشن ہوتی ہے اس میں جو مزہ ہوتا ہے کام کرنے کا مدب اس وقت آپ کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اب جب ان ازمائشوں پریشانیوں کم وسائل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں بسیکلی صحیح بات اور جب آپ کو ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے ساری چیزیں ہو جائیں تو اس میں پھر وہ مزہ نہیں ہوتا مدب میں اگر دیکھتی ہوں کبھی کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے جو بہتی جیسے آج ہی میں بات کروں تو آج میں ماشاءاللہ سے ایک بجے سو کر اٹھی اور جیسے میں نے اگر دم سے ماسٹرز دیکھے میں نے کہا چار بجے میرا پر ہو گیا میں نے سوچ کی بڑی بھی تھی میں آرام سے ساڑھے چھہ بڑے تک جاؤں گی افتہ افتہ جو کام ساری کی ہیں اور سب کچھ اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے مطلب اس طرح آپ کو کم ٹائم ملا اور زیادہ چیزیں آپ کے اوپر ہو جائے تو جب بھی کبھی مجھے اس طرح کی سیچیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگدم سے ہوتا تو ہے اگدم گھبراہٹ لیکن جب وہ میں کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا میرا دن بڑا زبردستہ واؤ یہ اس سے باؤ ہوتی ہے اور ہماری باؤ جو جس بات پر ہوئی تھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ نے سوڑ سا وقفہ دے لیں وقفہ دے لیں چلیں اب ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اردو ریڈیو کی اکتالیسویں سالگیرہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں ایسے تلاش کر رہے ہیں کہ اچھا وہ کہاں ہیں وہ کہاں جن ایک صاحب کا ذکر کیا ہم نے آر جے کا آر جے صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اگر وہ ہاتھ آ جائیں بسے وہ ہے درہ بڑے بڑی شخصیت ہیں تو اس لئے آتانا درہ مشکل ہے لیکن کوشش کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد پھر مزید دیکھتے ہیں تو صورتحال کیا ہے مہوش سر صورتحال اچھی ہے سب سیٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑاو ہے وہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں گے تو بالکل اندر آ سکتے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں چلیں چلیں زبردست تو پھر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں تھوڑی دری کے لیے ہمیں آفیئر جانا پڑے گا تاکہ دروازوں وغیرے کی آوازیں نہ آئیں اور وہ ایزلی اندر آ جائیں تو بالکل ہم ان کو بلاتے ہیں اور یہ ان ان کون ہے کیا ہمیں جانا پڑے گا آن ائر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے راجو جمیل صاحب آپ کے جو کلیگ رہا چکے ہیں ساتھ ہی ہے ہمارے کلیگ ہمارے دوست جی جی بلکل ہم لیتے ہیں ان کو آن کال جی تو ہم آن ائر ہیں اس وقت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فون کال پہ راجو جمیل اور سٹوڈیو میں اب ہمیں عبید تاہر نے بھی جوئن کر لیا ہے السلام علیکم سر فالیکم السلام آپ کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر بلکل ٹھیک ٹاک آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم یادے ہیں ساتھ کی یادے ہیں اور ہمارے زمانے میں تو یہ ایف ایم نہیں ہوا کرتا تھا اے ایم ہوتا تھا اور میرے تاتھی جو سینئر تھے مجھ سے سیف رحمان اور اللہ بخشے ہماری بانو سلیمان اور ناصر بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ کہاں ہیں آج کل پتہ نہیں قطر میں ہیں یا نہیں ہیں رجو بھائی سیف تو آپ سے بات کر رہا ہے سیف رحمان آپ سے آہ سیف ہاو ہیو ماشاءاللہ الحمدللہ سیف رحمان آپ کی آواز آپ کچھ زکاون کام لگ گیا کیا نہیں نہیں میری آواز درہ چینج ہو گئی ہے بکوز آئی بین آن ڈائٹ پور باؤ سکس اور ٹین منس آہاں تو پھر تو ڈھوڑنا پڑے گا راجو کہاں چلے گیا راجو کہاں چلے گیا راجو نے اٹھارہ کیجی کم کیا اپنا وزن واہ زبردس گیٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی مانا ہائی پروٹین ڈائٹ میں ہائی پروٹین ڈائٹ پہ ہوں اچھا گریڈ سیر بس ایک آتک رکھے گیا کہیں زیادہ ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی پھر ہم ہمارے تصور میں تو وہی راجو اس بہت تصور خراب نہیں کریں نہیں نہیں خراب نہیں ہوگا بلکل وہی کا وہی وحید مراد رہے گا زبردس گریڈ سیر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ جا کرنا چاہوں گی آپ نے اتنے شورٹ نوٹس پہ ہمیں ٹائم جو دیا ہے اس کے لیے میں بہت مشکور ہم سب لوگ آپ کے بڑے مشکور ہیں بسیکلی بات ہو رہی تھی جیسے ہم نے پروگرام شروع کیا تو سر سیف نے بتایا کہ راجو جمیل ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے میں نے کہا یہ تو بڑی زبردس بات ہے میرے لیے سرپرائز تھا جبکہ میں اس ریڈیو پہ تقریباً چھ سال سے ہوں لیکن مجھے سرپرائز ملا میں نے کہا چلیں پھر ان سے ضرور بات کرتے ہیں آج کے دن جی 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 میں تو بیچ میں قطر جب چلا گیا تھا اب تو میں دوسرے بینک جوائن کر کے میں ابودہ بھی چلا گیا تھا لیکن میں بیچ میں تین چار دفعہ قطر آئے ہوں اور میرے سیپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ای ٹنگ بھی میٹ ٹوائس جی دو دفعہ دو دفعہ ہوئی ہے ملاقات میں لاست آیا تھا دو ہزار گیارہ میں آیا تھا اور لاست میرا دو ہزار گیارہ تھا صحیح اور اس سے پہلے میں نائنٹین نائنٹی پیٹ میں آیا تھا تیلا گیا تھا میں قطر چھوڑ کے نائنٹین ایٹی پور میں صحیح صحیح اور ایٹی ایٹی پور کی اینڈ میں میں چھوڑ کے گیا ہوں اور میں ایٹی ٹو کی اینڈ میں میں آیا ہوں قطر جب میں نے اپنی انکہی ختم کی ہے ٹیلیویجن پہ انکہی انکہی میرا لاست سیریل تھا ٹی ٹی وی کراچی سے وہ ریکارڈ کر کے میری پوسٹنگ ہوئی تھی قطر میں دوہا میں تو میں فریق بن محمود میں رہتا تھا اور یہ ایک ریڈیو سٹیشن جو تھا ایک گورنمنٹ بیلڈنگ تھی جس کے اندر ایک ہمارے جو ہیڈ تھے قطری ان کا نام میرے ذہن میں کیا نام تھا سیب محمد مہدادی محمد جاسب مہدادی تھے اور ان سے اوپر تھے عبد الرحمن مہدادی تھے عبد الرحمن سیب مہدادی تھے اچھا وہ وہ بڑا انٹرسٹ لیا کرتے تھے پھر ایک دفعہ سیب نے ان سے سینکشن کرایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ٹیپز وغیرہ ریکارڈ وغیرہ کم ہیں تو انہوں نے سپیشل سینکشن کیا تھا ہمارے لئے کیونکہ ہم زیادہ تر میں کرتا تھا سپیکر چوئیس لسنرس چوئیس پسندیدہ گانے اس کے ساتھ لوگوں کے پیغامات قطر کے اندر ہی بڑا مزہ آتا تھا اس میں بہت تفریح ہوتی تھی اور اس میں کوئی فٹیشنس نام نہیں ہوتا تھا ہم ہی پا بہت خط آتے تھے اور سیب تو عبور رکھتے تھے خبریں پڑھنے میں سیب وغیرہ اور ہم نے بھی اپنی سالگرہیں سیلیبریٹ کی ہیں ریڈیو کی بہت سارا اجتماع اور ہم نے اپنی جو بردے تھی ریڈیو قطر کی ہم نے کرائی تھی کور اگر سیب کو یاد ہو قطر ٹیلیویزر نے قطر کی کور کی تھی جی بالکل بلکہ دو تین سال ہم ان سے کوریج لیتے رہے ہیں وہ آتے تھے اور یہاں انٹریویو کرتے تھے بات چیت کرتے تھو تھوڑی سے بات تھوڑی سے بات اس طرح مجھے یاد ہے جب انہوں نے پہلی دفعہ کیا تھا میں تم بانو اور ناصر ہم بیٹھے تھے اور بڑا بات چیت ہوئی تھی بڑے مزے میں بات چیت ہوئی تھی صحیح بات ہے بانو کو بانو کو بہت دکھ ہوا تھا مجھے سن کے بانو کا بھی ناصر کا بھی ناصر بھی چلے گیا ناصر بھی ناصر ہاں جی آپ کو جب آپ لازٹر میں آتا ہے اس وقت ذکر تو ہوا تھا کیونکہ وہ نائنٹی سکس نائنٹی سکس میں چلے گئے تھے نائنٹی فائی یا نائنٹی فائی میں نائنٹی فائی میں کہا تھے ناصر مجھے یاد نہیں تھا یہ ناصر وہ بہت امداد آدمی تھا میں بہت ذکر کر رہا تھا کہ راجو اور عبدالرحمن ناصر یہ دونوں مل کے شریور بنایا کرتے تھے ایسے فلم بنائیں گے پھر ہم کورنش کی اوپر شیوٹ کریں گے اور اس طرح فراہ بڑھنے کو شیوٹ کریں گے اس طرح بلکل 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 اگر یاد ہو سیف ہم نے جب وہ ایک باقعدہ اپنا گیٹ ٹوگیدر کیا تھا جس میں ہم نے ایک ڈراما بنایا تھا ریڈیو کے لیے جس میں بانو بنی تھی میری بیگم اور میں اور ہم نے باقعدہ ریڈیو باہل ہو رہی ہیں یا بہت ساری ہیں کچھ سامنے ہم نے بتاؤں کیا ہوا اس میں بانو کو کچھ محسوس ہوا کہ اس کی ادھا کاری میں صدا کاری بڑی اچھی کر رہی تھی صدا کاری نہیں صدا کاری بڑی اچھی کر رہی تھی بگر کسی پوائنٹ پر اس کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ڈائلوگ جو ہے وہ غلط بول گئی ہے مجھے نہیں پتا تھا اس نے دوسرے دن آن ایئر گیا آئی آن ایئر جب گیا تو بھئی لوگوں نے بڑے فون کیے بڑے ہمیں میجر پاس کال آئی گھر پہ مانے میں موبائل کہا تھا اور بڑے باتیں باتیں ہوتی رہی تو پھر رات کو میں آیا اپنا ٹرانسویشن کرنے کے لیے مجھے خبریں پڑھنی تھی تو بانو بھی تھی بانو سے بانو یہ تُم نے سنا تھا کہہ لی کیا مگر آپ کو ایک بات پتا ہے میں نے کہا کہہ لی گی میں نے آنکہ رات کو ایڈٹ کیا تھا کیونکہ میرے جو لائن تھی سلیمان کیا وہیں چلا گیا انڈیا سلیمان صاحب یہیں دعا میں ہیں الحمدللہ اچھا ان کے میرے پا واتس ایپ میسیجز تو آتے رہتے ہیں لیکن بیٹا کیسا ہے اس بانو کا تم ملتے ہو کبھی ان کے ایک صاحب یہاں پر ہیں اور ایک امریکہ میں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے انٹرسٹنگ جو آپ نے ٹائم گزار رہے ہیں کوئی ایک بات آپ کے ذہن میں ہو جو بڑی مزیدار سی آپ کو یاد آتی ہو آج بھی بی بی بات یہ ہے بچپن سے ہمارے ساتھ ایک پرابلم تھی ہم کوئی نہ کوئی میمری بنانے میں بہت ماہر تھے کہ آگے جا کے جب عمر رہتا جیسے اس وقت ہم کتر سال کے ہو گئے تو ہمیں ہمیشہ یہ تگو دھو رہی ہے اپنی پرائم میں کہ ہم کوئی ایسی چیزیں کریں جو ہمیں آگے جا کے یاد آئیں تو ہمیں اچھا لگیں تو قطر میں میں ایک مارکہ جو کر آیا تھا وہ تھا سیف گواہ اس کے وہ میں نے پہلی دفعہ قطر کی تاریخ میں میں نے اور ایک آپ تھے اقبال ملاڈ والا وہ آج کل ٹرونٹو میں میں نے اور انہوں نے فرنڈلی میچ کھیلتے کھیلتے ہم نے کہا کہ اس کو سیرس لیتے اور ایک ٹورنمنٹ کراتے ہیں تو ہم نے کرکٹ کا پہلا ایور کرکٹ ٹورنمنٹ قطر میں کرایا جس میں چودہ بینکوں نے حصہ لیا اور اس کا نام ہم نے رکھا قطر انٹرنیشنل بینک ٹورنمنٹ ٹیو آئی بی سی قطر انٹر بینک قطر انٹر بینک کرکٹ ٹورنمنٹ اس کو ہم نے سپانسر کرایا ناصر بن عبداللہ محمد صدیق سے اور نام والے اور ہم نے اس کا من آف دا میچ آوارڈ رکھا اور اس کا ہم نے پیٹرنائزیشن لی قطر سنٹرل بینک کے قطر مونٹری ایجنسی ہوتا تھا اس وقت اس کے گورنر سے ہم نے پیٹرنائزیشن لی اس نے کہا میں آپ کو پیٹرنائز کروں گا اور جب فائنل میچ ہوا وہ ہوا تھا یونائیٹڈ بینک کے اور کمرشل بینک آف قطر کے درمیان اور اس میں جتنا کراؤڈ آیا تھا قطر کا وہ چاروں طرف سیٹے تو نہیں تھی ہم کہاں کھیلتے تھے جہاں اس وقت آپ کا ویلائیجیو ہے ویلائیجیو جہاں ہے اس کے سامنے خلیفہ سٹیڈیم جو ہے اس کی کار پارک میں میٹنگ بچھا کے ہم کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے اور چودہ بینکوں نے ٹرنومنٹ میں حصہ لیا تھا اور اس میں فائنل دیکھنے کے لیے جو کاروں میں لوگ آکے بیٹھے تھے تو پورا راؤنڈ کاریں کھڑی ہوئی تھی کاروں کے اندر بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے تھے اور کیونکہ رات تھوڑی سی اندھیری ہو گئی تھی وہ ہمارا فائنل کا انعامہ تو سب نے اپنی کاروں کی بٹیاں جلا دی تھی تو ہمارا پورا گراؤنڈ روشن ہو گیا تھا آئی کانٹ فگیٹ پورا گیا گیا کہ ایم بوثم کو بلالیا تھا انگلینڈ سے وہ آگیا تھا خطر پیٹرنائز کرنے کے لیے جی اور یاد ہے ہم ام سید جا کرتے تھے ام سید پہ جا کے ہمارا پکنک ہوا کرتی تھی کہ ہم اوپر چڑھے سین ڈیوز پہاڑ پہ وہ وہاں سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں وہ جو بجری ہے اتنی خوبصورت بجری ہے وہ اپتہ نہیں وہاں ہے یا نہیں ہے ان سے ہی پہ چیز راجو بھائی ہے آپ جائیں گے سارے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ سے لے جائیں گے میں یاد ہے میرا دوست ہوتا تھا پردیف شرما سیف یاد ہے آدھ یاد آدھ نہیں اور ایک اور دوست تھا وینے وہ اور ایک ہمارا اپنے بینک ہمارے ساتھی تھے زاہد حسین اور ہمارا ساتھی تھا بینک وہ چلا گیا تھا نیو یورک سکل ہو گیا تھا اور ہمارے جو کرکیٹر سے وہ ہمارے جنرل مینجر مباشر اختر صاحب کرکیٹ میں حصہ لے رہے تھے وہ ہمارے کیپٹن تھے ہماری ٹیم کے میں وکیٹ کیپر تھا میرے پاتھ تو ویڈیو پڑی بھی ہیں ابھی تک میں پر ویڈیو موجود ہے اور یوٹیوب پہ بھی لودیو ویڈیو وہ جو قطر مجھے بتایا تھا کمیشور بینک آف قطر کا جس نے بیترین بیٹسمن تھا ہم ہم سمبڈی ٹول می اچھا زبردر سر اچھا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں بہت عرصے سے کوشش میں ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہ رہی تھی ایک سیشن کرتی ہوں سیلیبیٹی کا انٹرویو کا اور آپ جن پیجز پہ ہیں ان پیجز پہ میں بھی ہوں تو مجھے انتازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ صاحب کی میموری بہت شارپ ہے آپ وہ وہ کسے بتاتے ہیں کراچی سے ریلیٹیڈ بھی اور جگہوں سے ریلیٹیڈ بھی جو شاید لوگوں کو یاد جو گزری ماشاءاللہ ستنا زبردست بہت ہی رچ لائف ہے کہنا چاہیے آپ کے کام کے حوالے سے تو انشاءاللہ اللہ صاحب اس پہ ہم بات کریں گے اور میں جلد آپ بات دینا چاہتا آپ کو سیفر رمان صاحب کو مبات دینا چاہتا سنائے آج آپ کی اکتالیس برچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اکتالیس سویں اکتالیس سال پورے ہو گیا جی سر راجو سر ایک تیسرا شخص بھی سٹوڈیو میں موجود ہے میرا نام ہے عبید طاہر اور یہ جو اکتالیس سالگیرہ ہے یہ سیف سر کی ہے اور میوش کی ہے میں تو بچہ ہوں آپ نے جو بات کی ہے وہ تو بچہ نہیں لگ رہے آپ نے بڑی میٹیور بات کی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ بچی میں آؤں کیونکہ میٹیور صرف میں ساؤنڈ کر رہی ہوں میری تو میری تو اپنی سگی بھتیری موجود ہے قطر میں ماشاءاللہ سر تو پھر آپ ملنے آئے اپنی بھتیری سے تو ہم سے بھی بہانے ملیں زرور ہم آپ سے ملنے جائیں گے آپ کرونا چچا کو روانہ کریں تو میں آؤں نا بلکل سر بہت جلد بہت جلد انشاءاللہ سر بلکل ہم مل کر میچ دیکھیں گے اور یہ ہے کہ 98 میں آپ تشریف لے گئے تھے اور میں 98 میں یہاں آیا تھا اور 2002 سے میں آیا تھا دورے پہ اپنے بینک کے قطر آیا تھا میں یونیٹی بینک میں تھا چلیں میرے کمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اتنا بھی میچور نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ بیٹھے تھے نہیں آپ چھوٹے ان کا کیا حال ہے عتیق صاحب کا قطر بینک کے عتیق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اچھی صحت میں اور ابھی ماشاءاللہ سے پچھلے ہفتے ان کو جو کرونا کی ویکسین ہے وہ بھی لگائی گئی ہے فرز ڈوز ان کو دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ سیکنڈ ڈوز بھی راج بھائی ابھی تھوڑی در پہلے نا عتیق بیٹھ سے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر سر بہت 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 انشاءاللہ سر میں پھر انٹرویو کیلئے کال کروں گی اور آئیں گے تو آپ ضرور ملیے گا ہم سے ہم آئیں گے ملنے میں بچی ہمارا پکرک کا مقام واحد تھا قطر میں وہ تھا کورنیش اور وہاں سے ہمیں نظر آتا تھا صرف شیرٹن باقی ساب زید کا ٹیلہ تھا چاروں طرح سر اب تو بہت کچھ بن چکا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے تو بہت اچھا لگے کو بہت خوشی ہوگی ابھی ہمیں ازان کے لیے رکنا ہے سر تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ مہمش آپ کا تفصیل انٹریویو کرے گی خدا آپ شکریہ جاری رہے جاری رہے جاری رہے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا مائک انہوں نے کھول لیا میرا مائک انہوں نے بند کر دیا مہوش جو ہیں بڑی چالاکیاں کر رہی ہیں آج تو سر مجھے بڑا اچھا لگا راجو جمیل صاحب اور جو سننے والے ان کو میں یاد دلا دوں کہ پاکستان کے بہت نامور عدبی شخص جمیل علی صاحب کے فرزن راجو جمیل صاحب اور اب تو خود بھی بزرگ ہیں تو آپ کی ان سے گفتگو اور جس انداز میں آپ سے مخاطب تھے ہمیں سن کے بڑا اچھا لگ رہا تھا ساتھی تھے جس طرح ہم ساتھی ہیں تو بیتقالفی تھی الحمدللہ ہماری آپ ساتھی کہہ رہے ہیں ہم تو آپ ساتھی نہیں سر پر سمجھتے ہیں سر استاد سمجھتے ہیں بیتقالفی بیتقالفی سننے بیتقالفی کہ ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی کوئی ایک اچھے شخصیت اچھے اور ان سے ذکر بھی اس طرح شڑھا کہ ہم بات کر رہتے آرجے تو میرے کہا کہ آرجے تو صرف راجو جمیل ہی ہیں صحیح ہے پھول فارم تو انہیں کی بنتی ہے آرجے سے راجو جمیل سے اس طرح ہم نے اور چونکہ یہ سالگیرہ کے موقع پر ہم ان ساتھیوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو کبھی ہمارے اس کافلے میں شامل رہے ہیں دوسری پھر ہوتے ہوتے پھر ہم ان تک پہنچ گیا اور بہت اچھا لگا سر ان سے ان کی آواز سن کر اور ان کی یاد جو انہوں شیئر کی اور اس میں سپیشلی کرکٹ ٹورنمنٹ تو خیر ابھی بھی ہم نے کروایا تھا جو پچھلے جمعے کو بہت ہی کامیاب ٹورنمنٹ اور اس کرونا کی اس ماحول میں ایک سانس زندگی کی لوگوں کو دی ایک آکسیجن کہہ لی جی آپ اس کو بلکہ ویکسین کہی کرونا ویکسین ہم نے ٹورنمنٹ کی شکل میں بہت ہی کامیاب رہا اور لیکن جو انہوں نے جو وہ اپنی یاد جو ہمارے ساتھ شیئر کی نا کہ لائٹ نہیں تھی اور لوگوں نے گاڑیوں کے لائٹ یہ اپنے آپ میں ایک یونیک سی واقعہ تین ایک یونیک سی بات ہے کہ آنے والے جو لوگ اگر ہم اس کو گینس بک میں بھی دیں تو شاید ہی ایسا ٹورنمنٹ ہوا ہو بلکل بلکل صحیح بات ہے ایسے ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے سنکے بہت ساری چیزیں اندازہ ہوا کہ کافی آپ لوگ شروع میں کرتے تھے آپ لوگ کی پروگرام بھی اور ساری ساری چیزیں بڑا مزی ہوتی ہوں گی مجھ ان کی بات سے سنکے اندازہ ہو رہا تھا بہتر سے بہتر کی کوشش میں ہم لگے رہے تھے کبھی کچھ کر رہے کبھی کامیاب رہتا تھا دونوں طرح سلسلے چل رہے ساتھ 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 صحیح سر تو مغرب کی ازان کا وقت ہونے والا ہے اور جب آپ راستے میں آرہ تھا سن رہا تھا آپ سے پوچھ رہی تھی آپ کو یاد کوئی ایسی جو اب تک تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوال کوئی مجھ سے کرے گا اب میں جاؤں گا سوڈیو میں کیا پتہ مجھ سے بھی یہ سوال کریں تو میں اس کا جواب دوں گا نہیں سر میں وہی اپنی ناکامی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ میرے ذہن میں نہیں آرہا تھا سوائے اس کے جس دن میرا جو پہلا بلٹن جو پڑھا تھا یہاں ریڈیو پہ تو دوہ ہزار گیارہ جو نائن جیسے وہ سپورٹ کیلئے کھڑے ہوتے ہیں چلو 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 تو وہ منظر میں نگاؤں میں گھوم گیا تو ہم رکھتے ہیں سوڑی دیرزان کا وقت آپ سن رہی ہیں ایف ایم ونو سیون دوہا اور اس کے نواہی علاقوں کے وقت مطابق اردو ریڈیو سے ادان مغرب نشت کی گئی اور ادان سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے اس خصوصی پروگرام میں ریڈیو کی اکتال اسویں سالگرہ مناتے ہوئے اور مبارک بات کا تبادلہ کرتے ہوئے ہم نے گفتگو کی اور ما شاء اللہ چی گفتگو رہی محترم راجو جمیل سے اور اب اس وقت ہم تین ساتھی ہیں اور ہماری کمز کم نگاہ ہیں عبیت کی طرف ہیں کہ عبیت کو ابھی تک بولنے کا موقع نہیں ملا تو ملنا چاہیے نا تو ایتنا روزہ رکھا ہوا مگر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا سر ازان ہو گئی ہے تو دیکھیں میں پانی پی کے افتار کر یہ بقائدہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یاد والی بات تو وہ پہلا جو کوئی بھی زندگی میں جو صحیح پہلا کام ہو وہ بڑا یاد رہتا ہے اس نے مجھے اپنی پہلی شادی بھی آج تک یاد دائیں دوسری یاد نہیں دوسری کھول گئے بلہ کریں بے کم نہ سنن نہیں اس ورنہ یہ ہی ہوگا دوسری کب کی تم نے تو وہ جو پہلا بلیٹن تھا تو ایک تو اس وجہ سے وہ برسی تھی گلے دن بلیٹن تھا اور اس میں تذکرہ تھا اس خبر کا اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پرانے سٹوڈیوز پرانے سسٹم ہوتا تھا بلکل الگ سپول وغیرہ چلتے تھے اور بڑا جو آپریٹر جو باہر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس وقت جب لیٹن مگر ہوتے تھے تو وہ ایک ڈانسن کی کیفیت میں ہوتے تھے کیونکہ الگ الگ مشینوں پر چھوٹے سپول لگے ہوتے تھے خبروں کا دینا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھاگ کے ادھر اس والے کو پریس کریں بٹن کو کبھی ادھر کریں ایسے تو یہاں پہ سیفسر اور ڈاکٹر فوزیہ آبا جی اور بس یہی دو تھے اس وقت اور بعد میں دوسرے ساتھ ہی آئے تھے اور وہ بلیٹن جو ہے وہ یہاں پہ مجھے آج بھی یاد سیفسر سامنے والی دیوار جو تھی سامنے نظر آتی باہر والے سٹوڈیو کی طرف تو وہاں پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کھڑے ہو کے یوں کھڑے ہوتے اور ہاں ہاتھ جو ہیں وہ یوں تھے وہ جیسے ایک رنگ روٹ دیکھیں اس کی پرفارمنس کیا ہوتی پہلا وہ تھا تو ظاہر ہے شروع کے دنوں میں میرے بلیٹن پڑھنے کا جو انداز تھا وہ تھوڑا سا بچکانہ بھی تھا تھوڑا سا الگ سا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے لیکن وہ ٹھہراؤ کہتے کہ اس کو اس کا اندازہ نہیں تھا حالانکہ مجھے سیف سن نے کافی گرون کیا لیکن وہ چیزیں تجربے سے بھی بہت ساری آتی ہیں تو وہ پھر اس دن کیا ہوا کہ دکٹر فوجیا گھر سے کیک بنا کے لائیں اس خوشی میں کیک کی روایت جب سے چل رہی ہے ہاں جی اور آج تم لائی ہوگی اگر نہیں روایت شکر نہیں فوجیا سن دیں ہوں گی وہ بلکل ابھی کیک بنانے پر لگ گئی ہوں گی اور کیک بنا کے لے کر آئیں گی ہماری لگ دکٹر فوجیا پلیز اس کے بعد ایک اور اردو ریڈیو سے یاد جڑی ہوئی ہے میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے جوائن کیا ہے تو اس کے بعد کچھ پروگرام ہوتا ہے نیا بندہ ہوتے تو یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو تو پھر آج 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 بلکلی ینگ ایج بھی تھی تو چھل کو دوری اور وہ مار مار اور زمانے میں پورا پروگرام لکھتا تھا دیلی کم سے کم تیس چالی سفے سپورٹ کے لکھنے ہوتے ہوتے تو سیٹ کرنا کرنا ہر چیز لکھی ہوئی نا اب تو کمنٹری کرتا ہوں لیکن اس وقت ہر مانے میں یہ ہوا کہ پتجلہ کے سیف سر کھیلوں کے خبریں دے رہے ہیں نساس کھیلوں کے خبریں دے رہے ہیں فورزانہ سردر کھیلوں کے خبریں دے رہی ہیں مطلب سب کو لگا دیا کھیل پہ مطلب یہ میرا کارنامہ ہے نا آپ نے سب کو کھیلوں پہ لگا دیا سر مطلب کھیلوں کی خبریں دینے میں دی جسپی رہی ہے اور مجھے یاد ہے کہ یہاں جب مرخل عبیت کے آنے سے پہلے کی بات ہے یہ میں اس وقت بھی سپورٹ کی خبریں بلکہ کمنٹری بھی دیتا رہا اور فوٹ بال کے جہاں کوئی مقابلے ہو رہے تھے تو اس میں مختلف ملکوں کی ٹیمیں آئی تھیں پھر آج مقابلے میچ ہوا ہے کل اس پہ تفسر آئے ہیں میں نے اخباروں میں اس کے تفسر تلاش کی جمع کی ہے پھر ایک ریپورٹ بنائی تو اس وقت کا مجھے سامین میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انداد جو میں نے اپنا یا بلا بندہ اب وہ میرا فیلڈ نہیں ہے شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ مجھے کھیلوں سے کوئی اسپلین نہیں رہی اس کی وجوہات الگ ہیں لیکن جب ایک پروگرام سر پہ آ گیا تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے کبھی کامیاب ہوگے کبھی ایسے بھی آگے ناکام خود پتہ چل جاتا کہ اچھا نہیں کیا لیکن اچھ پروگرام بھی دیئے بہت آلہ تو یہ بڑی بڑی کھیلوں پہ لگا دیا خود کتنے آپ کھل کھلتے تھے آپ کبھی برف پانی کھل چھوڑے میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں مچیور ہوں آپ یہ ثابت کرنا برف پانی کسی تعلق برف اور پانی سے بنتا ہی نہیں ہے یہ ہے کیا اس کا نام ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں کچھ اور ہو تو مجھے بتائیے وہ کیسے کھیلتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس میں آپ تھوڑی سی انچائی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جیسی نیچے سیکھ جو کہتے وہ رولز اپنے علاقے کے لحاظ سے تھوڑا س وہ چھپن چھپائی ہوتی ہے بھائی برف پانی نہیں کھیلا یہ انچائی والا تو مجھے یاد آرہا ہے کہ کچھ تھا لیکن اس کا نام یہ نہیں تھا اور اس میں کھڑے رہتے ہیں پھر اترنا بھی ہوتا اس لیکن اس کو ہم کچھ اور کہتے ہیں البتہ میں نے کھلا کم ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے یاد آرہا ہے ہم اس کو لڑکیوں کا کھل کہتے تھے تو آپ کو لڑکی کھل ہمارے ساتھ سب مل کے کھلتے تو وہ لڑکی نمار لڑکی ہوں گے چھوٹی کلاسوں میں طور پر کھیلا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ایک ٹانگ پہ پہل دوچ گھر ہوتے ہیں وہ ایک پتھر یا کوئی بھی چیز ہمیں تو اگر کسی بوتل کا ڈھکن بھی مل گیا تو وہ رکھ کر کے اور ایک پاؤں سے اس کو کراس کرنا تھا اور وہ بیچ میں کسی لائن بھی نہیں رکھنا چاہیے اور جو لائنیں کھیچی ہوتی ہیں اس کے باہ نہیں جانا چاہیے تو اگر وہ ہم نے پار کر لیا تو پھر ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ کوئی اپنا گھر سیلیکٹ کر لیں مل وہ پھیکتے ہیں ایسے تو جہاں جا کے گر گئے آپ کا جو ہاتھ پتھر ہے یا ڈھکن جو بھی ہے تو وہ گھر آپ کا ہوگے اب وہ دوسرا والا ہے اس میں پاؤ نہیں رکھے گا اس کو اچھل کر آؤٹ ہوگی تو لڑکیوں کے ساتھ بچو میں یہ پیسے کھیلتے تھے لیکن میں نے سب سے جو گیم کھیلی ہے صحیح بات ہے وہ ہے بیس بال اور بیس بال میں شاید یہ ہمارے وہاں اس ادارے جہاں میں کھیلتا رہا ہوں کچھ شرصہ تو اس میں ہوتا یہ نہیں کہ ایک راؤنڈ ہوتا ہے ایک آپ نے پورے تین کارنر پر کھڑے کی ہو ہیں اور ایک ساتھی نے بال پھینک آپ نے اس کو ہٹ لگائی ہٹ لگانے کے بعد آپ نے دور لگانی ہے دور لگا کے ایک پوائنٹ پھر دوسرا پوائنٹ پھر تیسرا پوائنٹ اور آخری چوتھا پوائنٹ تو میں نے ایک دفعہ ایسی بھی ہٹ لگائی کہ ہٹ مجھ سے بڑا بھلکڑ ہے زنیا میں آدم پھر چلیا بھلکڑ کی بات نہیں تھی یہ جفاکشی کی بات تھی میں بیٹ چھوڑا ہی نہیں میں کھلوں گا اگرے زمین میں آنے والا نہیں ہوں یہ خود احتمالی کی بات بلکل سر بلکل سر بہت سارے لوگوں کے مسئلس ہیں مکمل تو نہیں کرتی کیونکہ کافی بڑے بڑے مسئلس ہیں لیکن نام ملی لینا چاہوں گی امبر وحید نے ہمیں وش کیا وائے اور اس کے مزمل وندر اور ندیم اپاس ان سب لوگوں کے مسئلس ہیں سب نے ہمیں وش کیا وائے آپ سب لوگوں کے وش کرنے کا بہت شکریہ اور جیسے سیفر ہمار نے کہا تھا بھی کہ یہ صرف ہماری خوشی نہیں ہے ہم سب کی بشتر بلکل چل یہ جی تو ہم نے گیمز پہ بات کر لی لیکن ہم سپیشلی جب دوبارہ اپنے سامین سے سننے والے دوستوں سے بات کریں تو ان کی کالز بھی لیں گے اور پھر ہم صرف ریڈیو کی بات کریں کہ یہاں پہ ہم نے کون کون سے کھیل کھیل ہیں صحیح چلیں جی تو ہم سانگ پلے کرتے آپ کے لیے بانک بانک میرے پاس موجود ہے آپ کے لئے صحیح آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کال ملاتے رہیں کیونکہ آپ کو موقع ملنے والا ہے وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو وَعَلَيْكُم سَلَام خاموش کیوں ہو گئے شیخ محبوب نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ سب چپو کے بلکل میری جانب سے سلام آدھ جیسا کہ نیا سال ہے اور ہمارا پیارا چہیتہ ریڈیو چانل اردو ریڈیو کا اکتالیس سالہ سالگیرہ ہے تو میری جانب سے تہہ دل سے مبارک بات قبول ہو بہت بہت شکریہ خبول ہے قبول ہے قبول ہے روبر سال جی دوسری شادی کی دعوت کب دے رہے ہیں کس کی دعوت دوسری شادی کی دعوت کب دے رہے ہیں یہ آپ کو پٹوائیں گے پکا ان کا پلان ہے جب آپ جو ہیں وہ اس کے سلامات کر دیں گے تو ہم دعوت نہیں اس میں ہماری ہماری بلکل مجبور نہ ہو آپ انتظام ات میں لگ شامیہ نے کرسیاں لگائیں بلکل بلکل کوئی لڑکی بڑھن کے لائیں ضرور 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 اب آپ نے on air ضرور ضرور کہ کہ ہم بھرلی ہے اللہ بجائے بھی دو باتوں میں نے ضرور کہ لیکن یہ کرسی شامیہ نگا تو وہ تو ہم کر بھی چکے ہیں جو میں اپنے سر جی وہ کام ہے تو ہم ایکس پر ہیں چلیں دی پھر تو شاہی پہبوب آپ کو یہ فجمات پھر انجام دینا پڑیں گی چلیں چاہا رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں سے بات کریں تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہو موسیقی دل کشب لیے آئے دل کی صدا ہو ون وو سیوین یسیم کن کے کتنا اچھا لگا جیسے آواز جرس جیسے پولیس اور عوام جیسے چھوٹی سی دنیا جیسے سپورٹ ساون ڈا ووٹ جیسے بز میں سکھن جیسے ہر چہرہ ایک کہانی جیسے سلم دنیا جیسے خیال اپنا اپنا جیسے ہلت والی جیسے گود مانی کتر جیسے دیل دیل جیسے گودی ونی کتر جیسے پردے کے پیچھے جیسے جیسے خوش بلیے آئے دل کی صدا ہو زبردہ زبردہ جیسے ہمیں یہ بہت اچھا لگا شیخ محبوب شیخ اچھا ابھی تھوڑی دل پہلے ہم بات کریتے تو ہمارا کیک آگیا ہے نظروں کے سامنے کیک بیٹھا ویس بیٹھا بیٹھا مجھے ان کو دیکھ کے فیلنگ آرہی ہے کیک آیا ہو جیسے پوٹھیں گے وہ کیک لے کر آئی ہیں فوزیہ ہشیار نے گاڑی میں آرہی تھی تمہیں سنتی ہو آرہی تھی کیک بات ہو رہی تھی چھیڑی تھی چھہیڑی تھی پھائی چھہیڑی کے ساتھ کیک ہے فوزیہ بھی چلی حیران ہاں ہمیں مطلب ان کی شکل میں کیک نظر آرہ ہے ان کو دیکھتے ہوئی ہوئی جو بالکل اندر آئیں گی آہستہ آہستہ اور ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے ماہ و سال گزرے ہیں ان کے اور آجا بڑی خاموش خاموش ہیں کیا بات آپ سے مخاطب آپ مخاطب ہوں زہر نصیب زہر قسمت کہ آپ مخاطب ہیں اور میں تو خاموش نہیں تھا میں سن رہیا تھا سن رہی تھے سن رہیا تھا سن رہیا تھا تو اب وہ جو ہیں وہ ہماری جو کیک میکر شیف ہیں شیف لات چکی ہیں اور لیکن بداؤ کیک بتا دیں کیک بائر ہوگا جی جی اسلام علیکم وآلیکم بہت 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 مبارک آپ سب کو یہ کی انیورسری ہے مگر یہ آج ہم سپیشل پروگرام جو راج جا رہا ہے تو کیک میں تو انتظار کر رہی تھی یہاں کیک ہوگا مجھے کو کھلائی گا ہم کچھ لیٹ ہو چکے مگر کیک مجھے کئی نظر نہیں آرہا میرا خیال ہے ابیاد نے چھپا کے رکھا ہے سرشاد آپ نے آنا ہے سرشاد آپ نے آنا ہے بہت بڑا کیک ہوگا اس لیے سوڑا سیلیٹ ہوگئے بلکل بلکل وہ کیک بھی اٹھا رہے اور ساتھ ساتھ آزان بھی سنی ہے اور وہ میں ڈانٹ بھی رہے کہ آزان میں جو ہے وہ والی بات ہم نے کیوں کہ دی تو وہ بات کہ اس وقت ہوتی نہیں ہو نا میں اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ تھوڑا میرا مسٹیک ہو گئی خیر تو ہم کیا رہے تھے کہ کیک ماشاءالللہ سے آپ روایت قائم کی بھی آپ کو یاد ہے جب میرا فرسٹ بلیٹن تھا تو آپ گھر سے کیک بنا کے لائی تھی کیک اور مجھے یاد آگیا کیک میں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا مجھ سے وعدے چل رہے ہیں بہت عرصے سے لیکن ابھی تک مجھے کیک نہیں پڑھنا 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 یہاں پہ یہ جو دو خواتین آپ کے علاوہ بیٹھی ہیں یہ پڑھ چکی ہیں مجھ سے بھی پڑھوالیں پھر آپ لکھ دے دیں میں پڑھ لوں گی مگر یہ ساری بات ہی ہو رہی کہ مگر میں نے کچھ مس کر دیا کیا مس کیا اب آپ لوگوں کو بتانا ہوگا کیونکہ صرف رحمان صاحب شروع کیا آپ نے پروگرام تو مجھے ہسٹری جو ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں سننا کیا کیا پورا جو ایک رہا کہ کس طرح سے شروع کیا کچھ ٹائم جو ہے وہ ہمارے سامنے میں بزرائے ایف ایم تک پہنچتے پہنچتے ٹونٹی فور آرز ہوتے ہوتے بھی شامل تھی بلکل اور یہ تو میں ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں تو میں نے میس کر دیا تو اب تھوڑا سا میں بھی ضرور ریکال کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہوا سارا جائے کیوں سے بھائی بلکل ضرور ضرور ارشاد فرمائیں آپ آپ کو کیا کے یاد آرہ ہے مجھے تو بہت کچھ یاد آرہ ہے مجھے آرہ مجھ سے پوچھ رہے بیت آپ ہی کہ میں کہتا مجھ کو گزرا ہوا زمان جب میں آئی تو جس سیف سارج جا رہے ہوتا ہم اس ملڈنگ میں جاتے تھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے تو میں ملکل پیچھے پیچھے ہو کے چلا کرتی تھی یہ کیا بات ہے آپ سامنے آئے نا کسی سلام کرنا مگر یہ کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ رستہ دکھا رہے ہیں اس رستے پر چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں اور الحمدلللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بلکل سب ڈیویلپ ہو چکا ہے اسپیشلی یہ جو سٹوڈیو ہے اور ایک اور ہمارے لسٹرز کو بھی شاید یاد ہو جو ہمارے ساتھ سافر تیہ کرتے رہے کہ ایک دفعہ یہاں بیٹھی میں پروگرام دے رہی تھی اور میں ویش یو کو سر دڑک کی آواز آئی ہو تو تو وہ کیا تھا بعد میں پتہ چلا جب وہ کیمرار نے دیکھتی ہے کس طرح سے تو وہ ایک جو وہ بس تھوڑا سا مسئلہ جیس ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں بھی کہیں گے سیفر ایمان صاحب نے کیا 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 مجھے بلکل پتہ نہیں چلا کیا صحیح ماشاءاللہ سے ہمیشہ سیفر ایمان کی سرپرستی میں آپ لوگ کام کرتے رہے اور سیکھتے رہے اور ماشاءاللہ سے بھی تک سیکھ رہے ہم سب لوگ بلکل ہم سکھ پرزانہ سب در اور چپ چپ یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھ میں بلکہ بلکہ کے علاوہ بہت کچھ بہت کچھ انشاءاللہ ملے گا مگر وہ میں نے تھوڑا سا دیکھ لیا عبید کی گاڑی میں تو پڑھا گا وہ تو کپ 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 میری اکلوتی وائف ہے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا اس کا میسیج آیا ہے ہم ریکھ تو یہ ہے کہ آپ سلام کہ رہی ہے والی خواتین سے اس نے کہا کہ آپ جو وہاں بیٹھی ہیں آپ لوگ کو چاہیئے میری حمایت کریں اور آپ نے بندے کا مو آزادی دی ہوئی ہے بیٹھ کے باتیں ہمیں پتہ یہ باتیں ہیں دل کیا ارمانی نکال رہے گی اس لئے بلکل بے فکر ہیں راشدہ بھابی یہ صرف باتیں روشنی ڈال چکی ماضی میں بھی میں نے اس پارٹی کا تو خیر کبھی بھی نہیں راشدہ بلکل فکر نہیں کرے میں ہوں نہ راشدہ میں ہوں نہ موجود ہوں پہلے کی طرح بے فکر اور بنداز مجھے نہیں پتا تھا میرے آفس میں اتنے دشمن ہیں اور اتنے سالوں میں ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے کی مہ فرزانہ بلکل اب کسی زمانے میں بڑا جب آتش جو ہے اب پولی کھل لیوائی ہیں اب اب اپنی خیر بنانی چاہیے تو اس وقت خطوں کا چلتا تھا یا کبھی بلکل میرے وہی واقعی درمیگا سنگزانہ آکے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اب اپ فین ہوا کرتی تھی اگر وہ میرے ہتھے رکھ جاتی تھی تو ان کی تو مہ خوب طبیعت صاف کر دیتی تھی کبھی بات کبھی کیسے فون اچھا مزیقی بات یہ ان کی طبیعت صاف کیا اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بانو سلمان مرمو میرے ساتھ مرمو ہستی رہتی تھی جب میں فون رگتا کہ اُبایت کو بتاؤ اُبایت کو میں نے کہ اُبایت ہے ہی نہیں نا آج میں اگر آئیت آئیت اس کو بتائیں گے تو میں تو اس کو بتاؤ گئے میں اگر بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا یہ کیوں کرتی ہیں بہرحال اس طرح مزی رہا ہے اچھی طرح جانتے تو بیل کے دیکھ لیتے ایک بڑی آئیت بھولتے رہتے کچھ نہیں اس کے اندر بھم بھم کر رہا ہوں بس میں اترہ کہوں گی بچارے بندے کو باتیں کڑنے دو ارمان تو نکال لے دو اور چھوڑو اور کسی بندے کی اُبایت ہمیں کال بھی رہی ہے اور اچھی انداز مجھے بلکل بولنا اچھا جب اس کو اس نے جوائن کر لیا خیر مجھے نہیں پتا تھا تو میں لیبریری دروازے میں لیبری کے اندر شاید کوئی سی ڈی وغیرہ ڈھونڈ رہی تھی تو انہوں نے کاؤنٹر پر شیف بھائی سے بات کر رہے تھے جو بھی بات ہوالے بہت اچھے طریقے سے میں نے سن کے کہا یہ آواز چھوئے اگر ریریوں پہ ہوتی تو کتنی اچھی تھی آدمی بتا رہی ہیں اگر یہ ریریوں پہ آواز ہوتی تو یہ انداز کتنا چھوٹا پر میں بات پتا چلا مجھے مجھے عبید طاہر پہلے لسنر رہے تھا تو کہتے ہیں کہ آپ میں کون ہوں میں نے سوچا ساتھ تھے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی جوان کر رہے ہیں تو میں اور سے سنا ہمیں نے کہ آپ کا نام تاہر بیر تاہر حیران ہوگا تاہر کشمیری کے نام سے کال کیا پویٹری اور بہت اچھی انداز میں ماشاءاللہ سے وہ کرتے تھے تو ذہن میں وہ آواز جو ہے وہ رہی جیسے فرزانہ نے کہا انہوں نے سنا مگر میں نے انہیں انٹرڈکشن کرانے سے پہلے پہچان لیا اچھا اس وقت بھی کالر ہے ان کی بھی آواز میں چاہوں گی کہ پہچان پہچان اگزیم لینے کی روز ہوتے ہیں کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا جی میں ارفان علیہ رہی سب اپنا نام بتا دیجئے ہماری اکتالیس میں سالگیرہ ریڈیو کی مطلب اکتالیس سالگیرہ پہلے تو آپ بہت بہت مبارک ریڈیو کی پوری ٹیم کو اور ماشاءاللہ کچھ باقی ہیں تو بھی آ جائیں گے انشاءاللہ بلکل آنے والے سیپور ریمان بھائی کو اور عبید بھائی کو میوش میم آپ کو شروع میں تو آپ تین تھے بہت سن کر مزا رہا رہا پھر چار کے بعد چار پھر آٹھ پھر بارہ پھر سودہ بیس لگتے جا رہے نا چان چان لگتے جا رہے ہم ماشاءاللہ پھر فوزی مہم آگئی پھر فرزانہ بھائی آگئی ہیں اور الحمدللہ آپ آپ جگل بندی سن کر بہت جگل بندی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اچھے فرزانہ بھائی کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چھوٹے بھائی ہم میں پارٹی بدل بھی لیتی ہم جی 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 آج اپنے آپ کو کافی چھوٹے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سمجھ کیا رہے ہیں مطلب ہیں ہیں اور کیا بھائی غلط بات یہ آپ کو کیسے بہت غلط بات نہیں کرتے آج چھو اجازت بھائی چھوٹے ہونے کی نہیں چھوٹے ہونے کی نہیں چھوٹے نظر آج دل کی باتیں کرنے کی جو دل میں اچھا لگے وہ بھولے چھوٹا تمہیں ہو ماشاءاللہ چلے دیر بھائی 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 آپ سب کو اور جو جو آپ گیم بول رہی تھی اس کو پیل دو جی بولتے ہیں پیل دو جی جس میں بھائی بلکل بلکل صحیح چلے دیر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی بھائی سو بھائی بھائی سلام اور دل کی گہرانیوں سے اکتالیس سال گرہ مبارک کو آپ کی پوری ٹیم کو ایف 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 بہت بہت تمہیز تمہیز ایف مجھے یاد ہے کہ پہلا جو میں نے اید کا پروگرام کیا تھا سیفور احمان کے ساتھ تو سر نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ میوش آپ کو سیٹی بجانا آتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں آپ لوگوں کو سیٹی بجانا آتی ہے اور میوش آپ کو یہ یاد نہیں رکھو ایک تو وہ ہلکی والی ہوتی ہے نا چھوٹی سی یہ والی یہ سوٹی سی ہے یہ تو مجھے بھی آتی ہے لیکن ایک اور وہ تگری والی ہوتی ہے وہ جو انگلیاں زبان میں ایسا دبا کر کے وہ سر کو آتی ہوگی مجھے آتی ہے لیکن وہ پھر بجا دے نا یہ کچھ نہیں ہے ایسا ہوا بھی تھی ہو مکر یہاں میں سامیہ کو یاد کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ اس کی سیٹی میں نے سنی ہے نا اس کو اتنی زبردست یہ سیٹی آئی تھی میں نے یہاں سے بیٹھ کے باہر تک آواز اس کی چلے چاہتی اچھا واقعی اچھا لوگ محمود سربی اچھا 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 محمود وسل بجا دیں بجا دیں بجا دیں ہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم بھی اسی طرح سے وسل بجائیں لیکن بس بس ہی چل سکتا ہے کیونکہ آتی نہیں ہے بجانا اس لئے کہ یہ جو وسل ہوتی ہے نا اسے کئی کام لیے جاتے ہیں مریش ہے نا کسی کو روکنا ہو تب آپ بجائیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تب آپ بجائیں کسی کو تنگ کرنا ہو تب آپ بجائیں اور جناب کسی کو ویلکم کریں تو بجائیں محمود بھائی آگا محمود بھائی آگا بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو ملکیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری چالیسویں سال گرہ ہے محصول ہوں محصول ہوں ایک سال کم کیوں کر دیا ہے اکتالیسویں یا چالیسویں ایک ہی بات ہے نہیں نہیں اس باپر سیٹی ہو جائے سیٹی ہو جائے بھائی کیک کا جس کو انتظار کر رہی ہے جو آپ کیک لائنز پر کیا لکھایا آپ نے کیک میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا سیدھا سا ہے میں جب آ رہا تھا تو راستے میں گیٹ پر ایک کتا نہیں لکھا اچھا وہ تو اچھا ہوا کہ اس کیورٹی گارڈ نے جو ہے وہ اس کو بھگار دیا وہاں سے تو کتے سے مجھے ایک چیز یاد آگئی جی پتل بخاری یاد آئے ہوں گے پتل بخاری یاد آئے ہوں گے نہیں نہیں محورہ ہے نا کہ دھو بیو کا کتا نہ گھر کا نہ گھا اچھا تو اس میں لفظ کتا جو ہے یہ اس قدر غلط العام ہے کہ اس کو میرا خیال اگر آپ صحیح کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتا یہ لفظ ہے کتا نہ کریں یہ کتا نہیں ہے کتا ہے اچھا اس کی بیانی بڑی 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 کمی جبان سنی لیکن وہ کتا جو تھا اصل پرانے وقتوں میں گھاٹ پہ وہ ایک بڑا سا ڈنڈا ہوا کرتا تھا اس سے کورتے سے کپڑے تو وہ کہیں چھپا کے چلے جاتا تھا دھو بھی جو ہے چھپی جگہ پہ اور پھر اٹھا لیتا تھا تو وہ نہ تو گھر جاتا تھا نہ گھاٹ پہ رہتا تھا لیکن یہ بھی کنفرم بات نہیں ہے اس کی جو دوسری جو روایت ہے وہ بھی موجود ہے جس میں ایک زندہ کتا موجود تھا اور اس کی پیچھے ایک کہانی ہے کہ اس کو کسی سے دھو بھی یہ سمجھ جاتا تھا اس کی بیوی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور بیوی یہ سمجھتی تھی کہ میں نے تو اس کیلئے اضافی روٹی وہاں بھیج دی اور کتا جو ہے وہ بیوی جب کھانا لے کے گھر سے نکلتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پہنچ جاتا تھا دھو بھی کے پاس اور دھو بھی یہ سمجھتا کہ دونوں روٹیاں کھا جاتا تھا کہ اس کو تو بیوی کھلا کے لائی ہوگی تو وہ بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا لیکن وفاداری میں وہ رہتا تھا ساتھ میں تو خیر جو بھی روایات ہوں لیکن ہم تو اکتاریسویں سالگرہ منا رہے ہیں ایسے میں کیا یاد کرنا ان چیزوں کو جی اچھا تو آپ سب لوگ اپنی اپنی کہانیوں سنا رہیتی ہیں نہیں نہیں اب تو اپنی کہانی بھی آنے والی ہے صاحب بھائی یاد کریں وہ مہدی حسن وہ مہدی حسن کی غزل وہ جہرہ محمود بھائی میں تو بھول گیا نہیں نہیں مجھے پہلا اور دلیب کمار کی تصویریں اوہ وہ یاد آیا اچھا صاحب بھائی کو یاد ہوگا شروع شروع میں ہم دو تین ہی تھے بانو تین اللہ مغفرت کرے ان کی رابی میں تھا تو کام بہت سارے تھے سب بانڈ کے کرتے تھے تو میرے حصے میں تھا کہ بھی فرمایشی پروگرام آپ نے کرنا اور زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے باقاعدہ ان پر نام لکھے ہوتے تھے تو وہ خطوط کھول کے پھر وہ نام پڑھ کے وہ انمس کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی خط کم ہوتے تھے دو چار ہی خط ہیں تو پھر میں نے کیا شروع کر دیا کہ دوستوں کے نام بھی دینے شروع کر دیا اچھا دوستوں کے نام دینے شروع کر دی تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوستیں یہاں پہ آپ سب جانتے ہوں گے ایسا بھائی جو ایڈوائزر تھے یہاں پہ ہیں فارمی میں تو ایک دن میں نے ان کا بھی نام لکھ دیا ایسا بھائی وہ کہیں سن رہے تھے ریڈیو تو اس کے بعد پھر پروگرام ختم ہوا تو جو انہوں نے ڈانٹ لائی کمبخت مہرران ایسا بھائی وہ بھی گانوں میں فرمائش ریڈیو پر اچھا اچھا میں جو واقعات جو شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ مہدی حسن کی غزل کے حوالے سے کہ ایک دفعہ صاحب بھائی بزبہ عباب دے رہے تھے پروگرام میں ہم خط پڑھا کرتے تھے تو ایک ہمارے لسنر تھے انہوں نے کوئی فرمائش کی ہوگی مہدی حسن کی تو ان کا جو انداز تھا اب آگے کی کہانی آپ بتائیں بھائی کہ کس طرح سے انہوں نے کہا یعنی کہ انہوں نے کہا میری توبہ جو آہندہ میں جو ہوں محمود بھائی کو مہدی حسن کی فرمائش لکھوں کہ چوبیس منٹ کی غزل لگا کے وہ چلے گئے میں پک بھائی چوبیس لیکن چلے وہ تو اس نے جو لکھا اچھا بھائی نے بھی پڑھ دیا اب میں ہس رہی تھی اور بھائی کئی جو ہسی تھی نا ہماری وہ کنٹرل نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے انداز کچھ ایتا تھا اب بعض اوقات آپ کسی چھوٹی سی بات پر بھی اتنا آستے ہیں ہم آئیک ہیں آپ جا رہے ہیں ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم اس ہسی کو کیسے روکیں آپ اپریٹر کو اشارہ کیا کہ بھائی تو ہی کچھ کرتا رو کوئی میزک لگا دے تاکہ ہم اپنی آواز جو ہسی کیا نہ مروح سکے اتنے مزے کی باتیں جو آج تک مجھے یاد ہیں تو بہت سے فنی واقعات ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو سامین جو ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے اور اس طرح سے ٹی وی پر بھی کئی ہیں فلم میں بھی کلپس ہوتے ہیں جو دکھایا جاتے ہیں لیکن ریڈیو بھی سے بچا ہوا نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ تو سب کچھ ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا کیوں آپ کو پتہ چلتا کہ کرسی سے کوئی نیچے گر گیا آواز آ جاتے ہیں ایک واقع ہے آپ لوگوں کی زبانی ہی سنا تھا جیسے میں سنا تھا وہ بھی آپ نے فردانہ کی زبانی سنا ہو گیا ہم تین ساتھی تھے جہاں پہ تو ایک ساتھی ہے ہمارے ایک گر گئے تھے اور اچھا بہت ایک ہی بات ہے ہم جو تین یہاں اندر تھے تو سوتھے اور وہ درمیان میں بھی شاپ کی جگہ پہ تھے وہ تو گیا نیچے صاحب بھائی تو وہ نیچے اپنی ٹانگیں اور کچھ بول بھی نہیں پا رہے لیکن وہ جو آپریٹر شیشے کے اس پار تھا اس کے ایکشن سے تو ہم لوڈ پورٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ کہہ رہا تھا کہاں گیا کہاں گیا وہ اشارے کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو سیپ اپنے ہسی پہ قابو پائیں تو اس کو ہاتھ دے کر اٹھائیں تو بس ایسی یہ چاہاں سین ہوگا کہ آپ اندھانا رہیں تصور کریں کہ بھئی کس طرح سے ایک زمانہ ایسا بھی درمیان میں گزرا تھا جب ہم اے ایم پہ ہوتے تھے تو دو تین وہ تین فریکنسیز ایک بارہ سو تینتیس تھی ایک سولہ سو دو تھی اور ایک ٹرپل نائن تھی ٹرپل نائن تو خیر میرے آنے سے پہلی بند ہو گئی تھی لیکن یہ دو چلتی تھی بارہ سو تینتیس اور سولہ سو دو اب اس میں کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ٹرانس میٹر تھا وہ دھوکہ دے جاتا تھا اب ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں پروگرام تیار کر کے گھنٹو گھنٹو بول رہے ہیں پتا چلا وہ آن ایر گیا ہی نہیں پھر جو ہے غصے میں بیٹھے ہوں کہ یہ جائیں نہیں آن ایر پتا چلا کہ اسی وقت وہ جو باتیں ہوتے ہیں وہ چلی اچھا اس میں وہ پہلے جو میں بات کرتا ہوں اسپورٹس کی اب اسپورٹس والا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انرجی کے ساتھ ان دنوں میں پیش کرتا تھا تو اب وہ بات نہیں ہے اس وقت وہ ظاہرہ کیا چیز وقت کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ اس میں وہ ٹھک پٹک ہوتی تھی اب پتا چلا کہ وہ ٹرانسمیٹر ابھی کچھ اس میں خرابی آگئی ہے وہ جان نہیں رہا ہے تو سیف سر کا یہ مطلب تھا حکم کہ بھئی آپ جو ہیں ایز ایڈ ایز پروگرام دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی ٹرانسمیٹر بحال ہوگا تو ہماری سے صلاح ہو جائے گا تو میں دے رہا تھا پروگرام اب اس میں بیچ میں وہ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے تو سننے والے کبھی سن رہے ہیں ہاں بال پھینکی اب پتہ نہیں وہ گئی کہا بارہ آواز آئی پتہ چلا کہ میچ ہی ختم ہو کیوں گوا کیا بھائی ایک بال میں کمسا میچ ختم ہو اگرامے ہوتے تھے اسی طرح ہوتا تھا نخمے ہم لگا دیتے تھے یا کوئی پروگرام بعد میں آنا ہوتا تھا آپ اپریٹر بیٹھ رہا تھا میں ہر صاحب بھائی بیٹھتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے بعد جا کی میں انہاونس پر دینی اور کوئی پروگرام وغیرہ صاحب بھائی چیز ہے فردانا میں نے انہیں دھر دکھا میں سمجھ گیا کہ میں نے انڈری تھی وہ پاؤں میں چپل اتار کر آرام سے بیٹھ ہوئے کچھ لکھ نہیں جو دور کے پہنچے حالکہ ایک منٹ کا ہی راستہ ہوتا اسٹریوئے کا لیکن سانس چڑی ہوئی ہو اور آپ اپنے ہوش میں نہ ہو لیکن بہرحال یہ بھی دانڈ بھی پڑتی ہی تھی اور یہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہو کے گزریں لیکن اب تو جدید تکنولوجی آگئی ہے ماشاءاللہ اب تو مائک ہمارے کنٹرول میں نا اس وقت دیا ہوتا تھا کہ وہ جو آپریٹر باہر بیٹھا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں مائک بند کر وہ کھول رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کھول دے وہ بن کر ہے تو آپ رہا جملہ باہر ہونے یا رہا جملہ ہونے ہیں اور نغمہ ہم ایک کہہ رہے ہیں وہ میوزک لگا دیتا ہے میوزک ہم کہہ رہے ہیں وہ لگا دیتا ہے سہمہ اب یاد ہوگا وہ اس زمانے مستوانے ہوا کرتے تھے سپول جو ہے نہیں سپول سے پہلے سپول سے پہلے سپول سے پہلے ای پی ہوتے تھے بڑے تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم آپریٹر کو لکھ کے دے دیتے تھے کہ اس کا کٹ ون ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈی ، ڈی ، اور سے پہنے ہوا کرتے تھے وہ کٹ ون ڈی ، کرتے تھے موکہ ہم دے دیتے ہیں سی آہو ہے مہم جی صحیح زبردست گریٹ ارجن کیا کہنا چاہیے آپ جلی سے بتائیے ہم یہاں پہ ساری گناہ سالکرٹ کر رہے ہیں بہت مزہ آرہا مہم جی سو سنکے بہت بہت شکیہ اور میں چاہتا ہوں مہم جی اور یہ پچاس تالوں ایک سر دو سر تین سر تار ایسا ہی چلتا رہا ہے انشاءاللہ اور ابھی سر چکچا بیٹھے رہا ہوں یہی میں چاہتا ہوں نہیں میں چکچا بیٹھا رہا ہوں کیوں بھائی کیونکہ آپ کم جور پڑھ رہا ہے سر کم جور نہیں پڑھنا ہے تو آپ تو مجھے حوصلہ دیں کہ یا یہ کہ میری سپورٹ کریں آپ تو کہنے چپو جاؤ مطلب میدان سے بھاگ جاؤ ہوں نا سر آپ کو تاکہ بتاؤ گا تو آپ سن کے بات کریں گے بول کے اچھا اچھا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اخلاقی سپورٹ کا مظاہرہ کیا بہت شکریہ 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 ان کو بھی اللہ یہ سیٹی نیا سلسلہ شڑ ہو گیا ہلو سی چکہ آپ سیٹی بڑے گی جی بھائی کون ہے یہ توتا ہمارے ساتھ پہلے تو میں پہلے تو میں اسمان میں سے بات کر رہا ہوں یعنی چھت کے اسمان سے میں ساحل بات کرنا ہوں ساحل شیک بات کر رہے ہیں جی جی اچھا کیسے آپ سیٹھا کریں اچھا الحمدللہ آپ لوگ بتائیں کیسے ویسے پرگرام چون کے کافی اچھا لگ رہا ہے تو سیٹی کی بات ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کچھ اُلٹا کرتا ہوں تو پہلے میں نے سیٹی بڑائی پھر سوچا کہ اپنا ناموں بتائیں گے بعد میں اچھا تو آپ نے ساحل پہ آکے سیٹی پہ جائی نہیں سر میں اور اسمان پہ چڑکے میں سیٹی بڑائی ہوں یہ پہلے شخص ہیں جو اسمان پہ چڑکے میں اسمان والے کو پسند آگئے تو سمجھنے نا وہ ہی رہ جاؤ گے سر تو اسمان کی بات ہو رہا تھا تو میں سوچا کہ میں بھی اسمان پہ چڑکے میں جرا میں بھی کل ملا ہوں ساید مل جائے میری بھی کل وہ ایک ہندوستان کے بڑے اچھے شاعر ہے ان کا تخلص بھی شاعر شاعر جمالی صاحب تو ان کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے کہ تم آسمان کی بلندیوں سے جلد لوٹا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے واہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات یہ صاحب بھائی اس اجرم کے شکار ہو گئے ہیں وہ جو ذکر کیا تھا کہ تجرباتی نشریات میں ایک سابنٹ کال کی تھی اور وہ پول پہ چڑکے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں آسمان سے بات کر رہا ہوں تو یہ اسی کے حوارے سے یہ اس کے ساتھ لکھتا ہے جی جی سر میں سورے سے سمجھا تھا تو کال بھی نہیں مل رہی تھی اور وہاں کھا ہی جب سے آسمان پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد میں میں نے ٹرائی کیا کال مل گیا چلنے جی سابنٹ ہے بلکل بلکل ایسی ہے سائل شکر بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کی بہت اچھا لگا میری جانب سے آپ کے پوری فیمیلی میمبر کو ایک تالیسوہ سالگیرہ بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سائل بہت شکریہ سائل تو سائل شکھ ہمارے ساتھ تھے اور سیٹی بھی دونے بجائی اب سے مجھے لگ رہا رواج پڑ جائے گا اس بات کا سب سیٹییاں بجا کر آیا کریں گے تو اس وقت بھائی اب تھوڑی ہی دیر میرے پاس ہے اور اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کس کس نے رہنا ہے کس کس نے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ تھوڑی در کے بعد ہم انشاءاللہ نازیاں جوائن کریں گے اب نازیاں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوں گے اور میں آپ سے جانتوں گے پھر دوبارہ ملوں گے ابھی تھوڑا بس دو تین منٹ ہے میرے پاس میں نے کہاں ذکر کرتا ہوں کہ آپ نہ جائیں نہیں جائیں کیا جمعہ تو اسی نہ جاؤ اسی نہ جاؤ تو سیتھیں باتوالی جانا تو پڑے گا جب ہی تو جا کے تو واپس آوں گی دو چار گھنٹے والی ابھی آئی نہیں ہے سامنے دو چار گھنٹے والی اکثر میں ہم سے کہتا ہوں کہہ رہی میں جا دی میں کہتا ہوں کہ بھی بیٹھیں دو چار گھنٹے بیٹھیں ناصر میں بروم کے جملہ تھا یہ وہ قصص سے کہا کر میں آپ کو ایک چلتے چلتے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئیتا خبروں کے حوالے سے اور وہ ایک اپنے لحاظ سے بڑا بالکل انوکھا تھا کہ کبھی اس طرح کے صور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ جس طرح بھی وید وید ذکر کر رہتا تھا یا فازے بھی کہ آپریٹر کے ساتھ کس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں پھر آپریٹر سے اس کو ایک کام کرنا ہوتا ہے پھر ہم بولتے ہیں تو خبروں میں بھی یہ ہوتا کہ اس کے ان دنوں ایک خبروں سے پہلے ایک میوزک بچتا تھا وہ آج صاحب ادیکلی آکے اس نے ٹھیک ٹائم پہ ساڑھے ساتھ میں جو اس نے ختم ہو پچپن سیکنڈ کا پچپن سیکنڈ کا وہ ختم ہو کے اب وہ اس نے وہ ختم ہوا اور مجھے پھر انانسر کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہوا ہے پھر ایک میوزک چلنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مائک بند کر کے وہاں سے میوزک دیتا ہے میوزک دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ مائک آن کرتا ہے پھر خبری بلٹر میں شروع کر دیتے ہیں میں نیوز تھیر رات کی پڑھ رہا ہوں اب میں سٹوڈیو میں داخل ہوا ٹائم بتایا میوزک ختم ہوا میں نے ٹائم بتایا اس نے مجھے مائک دیا اس کے بعد مائک آف کر کے جو میوزک دیا اب میوزک دینے کے بعد پھر اس نے مائک آن کرنا ہے تاکہ میں بلٹر میں بڑھ سکوں اب اس نے کیا کیا جیسے میوزک آن ہوا اس کو چھوڑ کے باہر چلا گیا اور مائک آف ہے اب میں پریشان کہ یہ کہاں گیا ادھر دیکھے ادھر نہیں اور کچھ بھی اب میں بولنی سکتا تھا پھر میں درازہ کھولا باہر کیا دیکھا اپریٹر دیکھوں کہاں وہ وہاں بھی نہیں تھا پھر میں گئی دونوں سٹوڈیو یا سٹوڈیو کے دونوں حصوں میں نہیں ہے اور مجھے خبریں پڑھنی ہے اور میں ٹائم بتا چکا ہوں پھر دوسرے سٹوڈیو میں گیا وہاں بھی نہیں تھا پھر باہر نکلا کوریڈر میں تو کوریڈر کے اینڈ گئے جو جہاں پر ہمارا مین گیٹ ہے نا اس کے قریب وہ صاحب جا رہے تھے میں نے پھر ان کا نام لے کے زور سے آواز دی تو کہتے کیا ہوا میں نے کہا مجھے مائک دو مجھے خبریں پڑھنی ہے تو اب میں کوریڈر پر کھڑا ہوا میں اس کو یہ کہہ رہا ہے مجھے مائک دو مجھے خبریں پڑھنی ہے تو اس کا جواب تھا اچھا میں سنجھا خبریں ختم ہو گئی ہیں یہ ہی ہوتا ہے جب سامنے والا آپ کی زمان نہ سمجھ رہو تو یہ پڑی آسانی ہوگی کہ ہم خود ہی کنٹرول کر گئے ہیں اچھا ابھی چونکہ یہ پچھلے ایک آتھ سال میں ایک چیز شروع کی ہے میں تو اکثر کرتا ہوں فرزانہ سفر صاحبہ بھی کرتی ہیں لائیو تو خاص کر کرونا کے ٹائم میں جو ہے وہ ڈیلی میں لائیو نیوز وہ کرتا تھا لوگوں کے تاکہ تھوڑا سایت بنان ہو کہ بھی کیا ہو رہا ہے اس میں بھی لوگوں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ جس وقت ہم اشارہ کر رہے ہیں مطلب میں اندر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ بھئی اب مائک اب دو اس وقت وہ نہیں دے رہا اور وہ کئی دفعہ ایسا ہو ہے کہ وہ دوحہ میں جیسے صبح کا نائم ہے تو ساڑھے دس بجے نو بجے ساڑھے دس بجے بلٹن تھا ماننگ کا تو اب وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک ساڑھے دس بجے ہیں پتہ جار اس نے مائک نہیں آن کیا ہوا اور جب میں کہہ کے چپو گیا تو اس نے مائک آن کیا ہے پتہ رہا ہوتا تھا دوحہ میں اس وقت بجے اب وہ ہوتا ہے یہ تھا کہ وہ آن ائر تو ایک دفع ہی جاتا تھا تھا لیکن ویڈیو میں دو دفع جاتا تھا آج بھی ملے ہیں اور یقیناً آپ سب لوگوں نے بھی بہت انجوئی کیا ہوگا اس کو تو تو دیر میں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ نازیہ جوئن کر لے گی نازیہ کے ساتھ اور بھی لوگ رہیں گے موجود تو آپ لوگ انجوئی کرتے رہے گا سنتے رہے گا آٹھ بری تک ہماری سپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے چل رہے ہیں یہاں پہ تو انجوئی کرتے نے ساتھ رہے ہیں ہمارے اس وقت ہم آپ کے لیے ایک اور ٹریک پلے کرنے جا رہے ہیں اور ٹریک سے پہلے خدا حافظ میری طرف سے خدا حافظ اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں میری طرف سے بھی کہہ دیں آپ کی طرف سے بھی کہہ دوں صحیح جی تو کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ موجود رہیں گے آپ کو جوائن کریں گے میری طرف سے فیلحال اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے کل بارہ بچے ملاقات ہوتی ہے فیندلی بب بائے ہمارے عمرے کتر یک ب اب میں ملتے